بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں اور بہنوں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے قائدین اسلام و علیکم ساتھیوں کہیں دہائیوں بعد آج کراچی کے اس چلسے میں راشد ربانی صاحب موجود نہیں ہے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سارے جمہوری کارکن راشد ربانی صاحب کو سرک سلام پیش کرتے ہیں اب چانتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کیلئے تاریخی دن ہے آج ہمارے دلوں کے پرچم سانیہ کارساز کے شہیدوں کی یاد میں جھکیں ہوئے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اپنے خون سے قربانی شجاعت اور جمہوریت جتو جہد کا ایک نیا باپ لکھا تھا آفرین ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو پر جس نے تیرہ سال پہلے اس دن وہ حوصلہ دکھایا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اور کاساز کے شہیدوں کی یاد ہمیں نئی جذبہ دیتی ہے اور امید اور کامیابی کی نوید دیتی ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا شہادت کا غم شہدہ کا غم زندگی بھر ہمارے ساتھ چلے گا اور پاکستان اور پاکستان کی تاریخ میں سرخ الفاظ میں تحریر کیا جائے گا ہم ہمیں ہمیں اس غم کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے جس طرح شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارچی کے کارکنوں نے شہید زلفکار علی بھٹو کے عدالتی قطر کو اپنی طاقت میں بدلا تھا اتھارہ اکٹوبر کو اس خونی رات پر بھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنی عوام اپنے کارکنوں کے ساتھ رہو گی مجھے تھمکوں سے نہیں ڈڑایا جا سکتا وہ وہ دھماکی کی بات اپنے جیالوں کے پاس ہسپیٹل پہنچی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو جانتی تھی کہ اصل نشانہ وہ ہے اگر وہ جمہوریت کا راستہ چھوڑ دے سچائی کا راستہ چھوڑ دے عوام کا راستہ چھوڑ دے پاکستان ہی چھوڑ دے تو وہ قاتلوں سے بچ سکتی تھی مگر شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اپنی ذات میں اپنی بہادری میں بین عزیر تھی وہ وہ کبھی بھی ڈھڑی نہیں کبھی اپنے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا کارساز کے شہدہ کارساز کے شہدہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں انسانی حقوق جمہوری آزادی اور ناانصافی کے خلاف جنگ کی علامت ہے کارساز کا وہ کاربانے جمہوریت کا سفل جاری ہے شہید زلفکار علی بھٹو اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا تفاہ کے لیے ملک کی بقاہ کے لیے اپنا خون دیا ہے ہم پر ہم پر شہدہ جمہوریت کا کرس ہے اور وہ کرس ہم نے ادا کرنا ہے پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے یہ سفر جاری رکھنا ہے انقلاب کی چاپ سنائے دے رہی ہے جس صبح کیلئے جس صبح کیلئے شہدہ جمہوریت نے اپنی جانے دی وہ صبح ضرور آئے گی جلد آئے گی آج آج ہم تاریخ کے بہت اہم مور پہ کھرے ہیں آج جو فیصلے کیے جائیں گے پاکستان کے عوام کریں گے اس کے نتائج پاکستان کے مستقبل کی سمتے کریں گے ہم نے ہم نے اس ملک میں عوام کی حکمرانی آئین کی بددستی اور ہیٹکی کی جمہوریت کے قیام کی جانگ لڑنی ہے یہ جانگ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں تمام جمہوری طاقتوں نے لڑنی ہے ایک ایک کر کے وہ ایک ایک کر کے وہ تمام ادارے کھوکلے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی پاپ کی جا سکتی ہے ان تمام آوازوں کے گلہ گھوٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے عطلیہ پر دباؤ ہے میڈیا پر تالہ ہے پارلمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے مگر ظلم پھر ظلم ہے بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے جمہوریت کو سمجھنا ہے یہ اقتدار کی لرائی نہیں ہے جب بھی جمہوریت پر شبے خون مرا جاتا ہے جب فیسچزم امپوس کیا جاتا ہے تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے غریب کا چولہ پجھتا ہے لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہوتی ہے معاشرے میں گھٹھن ہوتی ہے بات کرنے کی آزادی سانس لینے کی آزادی عزت سے زندگی گزارنے کی آزادی غربت سے آزادی ان سب آزادیوں کا زامن جمہوری نظام ہے ہمارے پاس یہ نظام انیس سو تہتر کے آئین کی صورت میں موجود ہے آئین ریاست اور عوام کے درمیان ایک مہائدہ ہے جس کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دو اس حکومت نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے عوام کی ذمہ داریاں عوام کی برداشت سے زیادہ ہے اور حکمران اپنا کوئی بھی فرض پورے کرنے سے منکر ہے جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ ہے جب جمہوریت نہ ہو تو فیصلے تو فیصلے عوام کی منشاہ سے نہیں چند لوگوں کے لیے کیے جاتا ہے آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو شکایت کرنے کی آزادی بھی نہیں آج ہائی ویس پہ ہماری بچیوں ہماری بچی اور ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور بجائے مزلمان کو پکنا اور ہماری بہنوں کو محفوظ کرنے کو حکومت کی ترجیح صرف اپنے مند پسند آفسران کو بچانا ہے سیلیکٹیڈ وزیر آزم سیلیکٹیڈ وزیر آزم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے روپے کی قدر گھننے کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے اس کو نہیں بتا کہ آزاد کشمیر کے وزیر آزم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے ہیں اس کو اس کو اس کو عوام کی بھوک نظر نہیں آتی اس کو عوام کا غصہ نظر نہیں آتا اس دور میں اس دور میں عوام نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے تاریخی بے روزگاری دیکھی ہے تاریخی غربت دیکھی ہے آتا میں کرپشن چینی میں کرپشن پیٹرول میں کرپشن مخالفین کے لیے ناب ہے مخالفین کے لیے ناب کا اندہ قانون ہے اور سیلیکٹڈ وزیر آزم کے دوستوں کے لیے عوام کے پیسے پنجاب میں پنجاب میں ایک ناہل ڈمی وزیر آلہ لگا کر پنجاب کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے پختون خواہ اور بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے سندھ کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کے ساتھ ستیلی سلوک کیا جا رہا ہے سندھ کو اس سال سندھ کو اس سال اپنا این ایف سی ایووڈ کا حصہ نہیں دیا گیا تین سو ارب روپیہ تین سو ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا گیا آپ ذرا سوچیں اسی شہر کراچی میں ہم کتنے نوجوانوں کو تین سو ارب روپیہ کے ساتھ روزگار پرہام کر سکتے تھے سندھ کا کیپٹل سندھ کا کیپٹل کراچی کو الگ کرنے کے سازش پک رہا ہے جہاں جہاں سے گیس نکلتی ہے ان کو گیس نہیں دیا جاتا کے الیکٹریک کے الیکٹریک ہمارے کراچی کے عوام کا خون چوس رہا ہے اور عمران خان اپنا دوست کو بچانے کے لیے کراچی کو عوام کو اندیرہ میں دکھیل جاتا ہے ہمارے ہاں اب تک سلاب کے متاثرین ہیں ہم نے تاریخی مونسونز دیکھے تھے تاریخی بارش دیکھا تھا تاریخی سلاب دیکھا تھا ہمارا کراچی سے لے کے مئی پرخواست تک مئی پرخواست سے لے کے عمرکوت تک عمرکوت سے لے کے سانگر تک سانگر سے لے کے بدین تک ہمارا سلاب کے متاثرین آج تک دربدار ہے اور ان کو امداد دینے دور کی بات مدد کرنا دور کی بات ہمارا سلیکٹر وزیر اعظم نے ان کا پوچھا تک نہیں ان کا مطالبہ ہے ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح صدر زرداری نے دوہزار گیارہ میں پاکستان کار دیا ہر سلاب تاثرین کو پیسہ دیا اب بھی آپ کو ان کا حق دینا پرے گا جب وہ کراچی سے ہو جب وہ میر پرخواست سے ہو جب وہ سانگر سے ہو وہ اتنے ہی پاکستانی ہے جیسے باگی سوبوں سے ہے اور جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے قدرتی آفات ہوتا ہے تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے ان کو میر پرخواست کے کراچی کے سانگر کے بدین کے اور عمرکوت کے عوام کو اپنانا پرے گا اپنانا پرے گا اپنانا پرے گا انہوں عمران نے صرف کراچی کو دھوکا دیا ہے سنا ہوگا آپ نے ایک ہزار ارب روپیہ کا پیکج ایک ہزار ارب روپیہ کا پیکج پھوکا نکلا یوٹن نکلا اس میں آپ کے لیے ایک نیا روپیہ نہیں ہے اس ایک ہزار ارب روپیہ کا پیکج میں آپ کا اپنا آٹھ سو ارب روپیہ ہے جو سندھ کا ای بی پی ہے جو تین تین سال سے چلتے آ رہے ہیں اس میں جو ایک سو ارب روپیہ وفاق وفاقی منصوبے کے ہیں وہ تو صدر زرداری کا وقت سے اور میاں صاحب کے وقت سے آن کوئنگ منصوبے ہیں انہوں نے کراچی کے اس صوبے کے متاثرین کے لیے ایک روپیہ نہیں دیا انہوں نے انہوں نے منی پاکستان کے لیے پاکستان کی معاشی حب کے لیے ایک روپیہ نہیں دیا الٹا وہ آپ کا وسائل پہ ڈاکہ جانا چاہتے ہیں وہ رات کے اندھیروں میں پلوچستان اور سندھ کے آئیلنز کو ایک آرڈننز کے دھرو قبضہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اینکس کرنے کے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو خبردار کرتے ہیں ان کو اپنا آرڈننز واپس لینا پڑے گا سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے ہوش کے ناکھن لو واپس لو واپس لو اپنا آرڈننز کو واپس لو اگر آپ واپس نہیں لیتے ہو تو میں یہاں کے موجود ایم پی ایس کو یہاں کے موجود سینیٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ سینیٹ اف پاکستان میں صبح اسیمبلی سندھ میں ونزڈی آپ کا سیشن ہے اگر ونزڈی تک انہوں نے یہ آرڈننز واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے سینیٹ میں ریزولوشن پاس کر کے ایک لاکھ مار کے اس آرڈننز کو باہر پہیں گے یہ آرڈنز جب وہ بلوچستان میں ہو یا سین میں ہو یہ کسی کے پاپ کے جاگیر نہیں ہے یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے جو یہاں کے آرڈنز ہے وہ ہماری ماہی گیروں کے ہے ہم آپ کو ہم آپ کو ان کا آرڈنز قبضہ کرنے نہیں دیں گے یہ وزیر عاظم یہ وزیر عاظم اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب ککپٹلیوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے تو نہ صرف ملک کے اندر عوام پر ظلم ہوتا ہے بلکہ فورن پولیسی بھی تباہ ہوتی ہے یہ کشمیر یہ کشمیر کے سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا یاد ہے آپ کو یہ کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا مگر یہ کلبوشن یادف کا وکیل بن چکا ہے یہ کشمیر کو پچھانے کا وعد کرتا تھا اب اس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے ملک کے اندر فیشزم نے ہمارے کشمیر پر اور موڈی کے برباریت پر موقف کمزور کیا ہے آج جس نے ہمارے تمام آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ختمے میں ڈال دیئے ہیں اس نہ لائک نہ اہل اور لا علم وزیر آزم کو جانا پرے گا آج کسان کے گھر میں بھوک ہے مزدور بے رزگار ہے پاکستان کا نوجوان مایوس ہے بے گناہ شہریوں کو بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہمارے ہمارے عوام لا پتا کیا جا رہا ہے اور اس جرم میں ہمارا ریاست ملوث ہے ہمارے ہسپٹلز میں دوائیں نہیں ہیں اور جہاں دوائیں ہیں تو وہ عوام کی پونچ سے باہر ہے تعلیم کا بجٹ کم کیا جا رہا ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور کٹپٹلی حکمران بے فکر ہے کیونکہ یہ عوام کے بوت سے نہیں آئے یہ کسی اور کے کہنے پر آئے ہے یہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں اس سے زیادہ ہمارانہ سوچ کیا ہوتی ہے یہ پارلمان کو نہیں مانتا آئین کو نہیں مانتا اس کو عوام کی بھوک اور ان کے آنسو نظر نہیں آتے اور یہ پاکستان کی پوری جمہوریت ہونے کا دابا کرتا ہے کسی ایک شخص کی حکومت کسی ایک شخص کی حکومت جمہوریت کی نفی ہے اس شخص کا غرور پاکستان کی عوام مٹی میں ملا دے گی انشاءاللہ اس کا پٹلی وزیر اعظم اس کا پٹلی وزیر اعظم اور اس کے سہولتکاروں کو ماضی کے عامروں کا یاد کرنا چاہیے تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشید تھا اس کو بھی اپنا خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا تاریخ کا فیصلہ ہے تاریخ کا فیصلہ ہے کہ خلق خدا کے سامنے برے برے سے برے برے عامر جابر غاسب نے ہی تک سکا اس قط پٹلی کیوں کیا کیا ہے یہ لرائی یہ لرائی نہیں نہیں ہے مگر یہ لرائی اب فیصلہ کون ہوگی ہماری جمہوریت کے ساتھ یہ کھلوار اب بند ہونا پڑے گا جب کبھی پاکستان میں عامرانہ طاقتیں جمہوریت اور عوام کے حقوق پر حملہ آور ہوئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیفار کی طرح کھڑی ہوئی ہے ہم نے ہم نے زیادہ الحق کا تاریخ تاریخ دور دیکھا ہے ہم نے مشرف کا جبر دیکھا ہے ہم نے اس ملک کی ہم نے اس ملک جمہوریت کا دفاع اپنے خون سے کیا ہے شہید زلفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بین عظیر بھٹو نے جانے دی ہے مگر اپنے غریب عوام کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے ہماری سیاست صرف عوام کے لیے جب بھی کبھی جمہور کی پسداری کی بات آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی اختلافات پلا کر تمام جمہوری قوتے اور عوامی طاقتے کے ساتھ مل کر جدو جہد کی مزہمت کی زیادہ حق کی جبر کے خلاف شہید محترمہ بین عظیر بھٹو ایم آڈی کی پرچم تھاما اور عوام کے حق کے لیے ملک کی بقاہ کے لیے جمہوریت کے دفاع کے لیے عوام کے درمیان میں جدو جہد کرتی رہی مشرف کے ماشی اللہ میں شہید محترمہ بین عظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے چاہتر اب درموکرسی کے بنیاد رکھی اور ملک میں حقیقی جمہوریت کی بہالی کا وعدہ کیا اور اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے شہید محترمہ بین عظیر بھٹو انہوں نے شہادت قبول کی مگر وہ فتیاب ہوئی ہم نے نہ صرف مشرف بھگورہ سرٹیفائیڈ غدار کاتل کو ہروایا مگر ہم نے اٹھاروی ترمیم کے تھرو اور نیس سو تہتر قائن بھی بہال کیا پاکستان ڈیموکراتک مومن کی تحریک اسی جمہوری مضہمت کی ایک کری ہے آج ہمیں پھر وہی لرائی لڑنی ہے اپنے غریبوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پارلمان اور آئین کے لیے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور طاقت کو اپنے اصل مالک یعنی عوام کو واپس دلانے کے لیے آج بھی آج بھی مخالف آج بھی مخالف وہی طاقتیں ہیں جو غریب کا چھولہ بند کرنا چاہتی ہیں جو حق کا آواز بلند کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر نہیں بلکہ غیر جمہوری طریقے سے سیلیکٹ ہو کر آتے ہیں آج آج پھر پاکستان کے کانون کی حکمرانی پر حملے ہو رہے ہیں آج پھر ہمیں اکھتا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ایک بار پھر شکاست دینی ہے یہ لرائی ہم سب کو لڑنی ہے ہر جگہ لڑنا ہے پاکستان میں لڑنا ہے سرکوں میں لڑنا ہے جیلوں میں بھی لڑنا ہے اگر ہمیں اگر ہمیں پاکستان میں نہیں بولنے دیں گے تو ہم پھر سرکوں پر بولیں گے اگر ہمیں اگر ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر ہماری حق کی صدا جیلوں کی دوارے ہلا دیں گی کس کس کو کس کس کو جیل میں ڈالیں گے کبھی کوئی عوام کو بھی جیلوں میں ڈال سکا ہے کبھی سمندر بھی قید ہوا ہے کیا کبھی جیل نے سچ کو قید رکھا ہے ان کو ان کو تو پابندیاں لگانے کے برہ شوق ہے مصبت مصبت رپورٹنگ کے علاوہ ہر خبر پہ پابندی ٹی وی پہ پابندی نیوز فیپر پہ پابندی سیلیکٹ بولنے پہ پابندی یہاں تک کہ ٹک ٹاک پہ بھی پابندی مگر مگر عوام کے سوچنے پر کیسے پابندی لگاؤگے بھوکے بچے کے رونے پر کیسے پابندی لگاؤگے بے رزگار نوجوان کے خصے پر کیسے پابندی لگاؤگے عوام کی طاقت کے سامنے زور اور جبر والے نہیں ٹھہر سکتے نہیں ٹھہر سکتے اس کتپٹلی وزیراعظم کی حکومت اس کتپٹلی وزیراعظم کی حکومت کی تو بنیاد ہی نہیں ہے یہ سب دھانشاہ خوکلا ہے کیا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دھمکیوں سے ڈر جائیں گے جیل کی دھمکی نیب کی دھمکی ہم تو خارساس میں کھرے ہیں جب ہم بہت مکے سے نہیں درے اس کتپٹلی کی کیا اوقات ہے اس سلیکٹر کی کیا اوقات ہے یہ یہ تو اس سے شہید ناصر بلوچ شہید ناصر بلوچ جیسے جیالوں کے جماعت ہیں شہید ناصر بلوچ جب زیاء الحق کا پانسی گات کا سامنا کیا تو اس نے اس نے اعتراض کیا کہ ساتھیوں میں فانسی چلنے جا رہا ہوں خاموشی کیوں ہے اور پھر پورا جیل گون جھٹا پورا جھیل گون جھٹا کہ نارے 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 بھٹو جیے 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 بھٹو نارے 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 بھٹو جیے 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 بھٹو یہ شہید ایاز سمو جیسے جیالوں کا جماعت ہے جن کو جب ملٹری کوٹ میں سزائے موت کا فیصلہ سنائے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر بھٹو پاسی چل سکتا تو ایاز بھی پاسی چل سکتا ہے یہ تو یہ تو نظام سمو جیسے جیالوں کے جماعت ہیں جس نے اٹھارہ اکٹوبر پہ شہادت قبول کی اپنا ماں کا اکھلوٹا بیٹا تھا لیکن جب والدہ سے پوچھا گیا تو والدہ نے کہا کہ یہ تو میرا یہ تو میرا اکھلوٹا بیٹا تھا اگر دس بیٹے ہوتے تو دس بیٹے میں جمہوریت پہ شہید موترماتین عزیر بھٹو پہ قربان کر دے یہ تو یہ تو شہید رکسانہ فیصل جیسے بہادر جیالیوں کا جماعت ہے جو اپنا تین چار سال کی عمر کی بیٹی کو گھر چھوڑ کے کارساز پہنچتی ہے شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کا سیکیورٹی کرنے کے لیے شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کا دفاع کرنے کے لیے اور اس بات پہ کہ ایک عورت بھی ہوگی جو شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کی سیکیورٹی میں شریک ہوگی عریس کرنا چاہتے ہو عریس کرنا چاہتے ہو شوک پورا کرو پورا کرو مگر یہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ یہ عوام عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے ان بے حس حکمرانوں ان بے حس حکمرانوں کے گھر کے درو دیوار ان کے ناروں سے ہلیں گے عوام ان کے گھراؤ کریں گے اب ہم اپنے بزرگوں اور گھر کے عورتوں کا گرفتاریہ نہیں دیں گے یہ جنگ صرف پاکستان ڈیمیکراتک مومنٹ کی سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے یہ جنگ مزدوروں کی کسانوں کی وکلا کی نوجوان ڈاکٹرز کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طلبہ کی ٹیچرز کی سرکالی ملازمین کی اور اس ملک میں رہنے والے ہر طبقہ کی ہے جو آزاد ملک کی شہری ہے اور جنہوں نے کبھی حلامی قبول نہیں کی ہے اس وزیر عظم کو اس وزیر عظم کو جانا پرے گا یہ تحریک بھوک ناانصافی اور عاملیت اور ظلم کے خلاف ہے عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ ریاست کا وعدہ جو 1973 کی آئین کا ہے یہ تحریک اس وعدے کو نبھانے کی تحریک ہے عوام کو حق حکمرانی واپس دلانے کی تحریک ہے اس ملک میں اس ملک میں نوجوانوں کو بہتر مستقبل دلانے کی تحریک ہے کسان مزدور عام آدمی کو غریب کو روٹی کپرا اور مکان دلانے کے تحریک ہے یہ 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 وہ جموریت نہیں ہے یہ وہ جموریت نہیں ہے ضلفقہ علی بھٹو نے شہادت قبول کی یہ وہ جموریت نہیں ہے جس کے لئے شہید موکرمہ بین عزیر بھٹو نے شہادت قبول کی یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے دو سو جیالوں نے اٹھارہ اکٹوبر دوہزار ساتھ کو شہادت قبول کی یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے میرے کارکور نے کورے کھائے ہیں جیلے بڑی ہیں فاسی چرے ہیں ہمیں حقیقی جمہوریت چاہیے ہمیں حقیقی جمہوریت تو جا جا حکومت عوام کی مرضی سے بنتی ہے امپائر کی مرضی سے نہیں اب پوری پاکستان کے پوری پاکستان کی جمہوریت قوتیں پوری پاکستان کی جمہوریت قوتیں ایک سٹیج پہ بھی ہے ایک پیج پہ بھی ہے اب اس حکومت کو اس سیلیکٹڈ کو ان کے سیلیکٹرز کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا ورنہ ان سب کو جانا پڑے گا جانا پڑے گا جانا پڑے گا میں پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم کے کارکن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بہت شکر گزار ہوں پاکستان زندہ باد جیے بھٹو places کیجئیں ڈیegoے کارکن کو ڈیو این کارکن کو